ان کے اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہے مانے وہ آنے والا ہے کون آنے والا ہے یہ ذرا رومال دے نا جی اس میں کرنٹ آ رہے تھوڑا سا یا تو اس کو ختم کر دو کرنٹ کو رومال دے دو رومال دے نہیں نہیں اس میں نہیں آ رہا اس میں آ رہا سیئے بھائی وہ ساؤنڈ بند ہو گیا ماشاءاللہ اب کون آنے والا ہے بھائی جب آپ یہ سنیں گے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سبحان اللہ تب مزا آئے گا کہ مجھے واقعی لگے گا کہ واقعی آپ کو خوشی ہوئی کسی کے آنے پہ کہ اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہے مانے وہ آنے والا ہے اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہے مانے وہ آنے والا ہے اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہے مانے وہ آنے والا ہے اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہے مانے وہ آنے والا ہے جو ہوں کعبے کو بت خانے سے پھر کعبہ بنانے والا ہے جو ہوں کعبے کو بت خانے سے پھر کعبہ بنانے والا ہے اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہے مانے وہ آنے والا ہے اور کہتے ہیں فرشتے سب مل کر اہلوہ سہل المرہبہ کہتے ہیں فرشتے سب مل کر اہلوہ سہل المرہبہ اردلہن ہے زمین جس کے لیے وہ دلہ آنے والا ہے ماشاءاللہ اگلا شہر جی تو سی سنو مزہ آئے گا انشاءاللہ وہ کہتے ہیں ابھی تو ابتدائی عشق ہے ابھی تو آپ کا کھوپڑیم بنا رہے ہیں نا فیلال توڑا سے اس کے بعد دیکھیں گے ہوتا ہے کیا انشاءاللہ سمات کیجئے کہ اے دائی حلیمہ تو اے سے بچے کو لے کر جاتی ہے دائی حلیمہ دو اے سے بچے کو لے کر جاتی ہے دائی حلیمہ دو اے سے بچے کو لے کر جاتی ہے جوں چاندے کو توڑے گا ڈوبا سورج لوٹانے والا ہے اب آتے ہیں اپنے اصل ترتیب کی طرف ابھی پروگرام کا آغاز ہوا صحیح ہے سمات کیجئے انشاءاللہ یہ جو آپ نے چادرے مادرے پہنی ہے یہ اتار کے پھیک دیں گے آپ حضور کی محبت میں اب جو میں کلام سنانے لگا ہوں مجھے راستے میں اس کا فرمائش ہو گیا تھا کہ یہ لازمی پڑھنا ہے اور میرے خیال میں میرا وہ پروگرامی ناکام ہوتا وہ کا جو اے نا پورا نہیں ہوتا جس میں بھی یہ کلام نہ پڑھوں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گر بنانے کا دل چاہتا ہے لیکن اگر میروں کو تھوڑا سے بھی ہلکا پنہ نظر آیا نا آپ لوگوں کے بولنے میں یہ جیسے بیٹھے ہونا سائیں ابھی ذرا مست ہو کے بیٹھ جاؤ تو میں یہ نہیں پڑھوں گا بھائی ساؤنڈ والے بھائی میں یہ کلام نہیں پڑھوں گا یہ اتنا سستہ کلام نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی جو چیزیں وہ آپ کی سبحان اللہ ہے صحیح ہے بھائی یہاں پر ایک گون جونی چاہیے ڈھلی ناروال میں سمات کیجئے گا حضرت شاعر لکھتا ہے کہ وہ شہرِ محبت جہاں مصطفی ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے ماشاءاللہ 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 اور وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سی میکتی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے یہ چادروں سے ہاتھ نکال کے اٹھا کے کہو سبحان اللہ اور جہادِ محبت کی آواز گونجی کہاں ہنزلا نے یہ طلحن سے اپنی ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں اوئی درمِ ہنزلا پاتی کی گنا غزا کوئی سمرا بخت ورد چے رسولِ جنازہ کوئی درمِ ہنزلا اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے دیوانے آپ کس طرح ایک صحابی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں بابا سے مات کیجئے گا کہ جہادِ محبت کی آواز گونجی کہاں ہنزلا نے یہ طلحن سے اپنی اجازت اگر دو تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیقِ اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیقِ اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دن چاہتا ہے اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹکڑ جانے کا ٹکڑ چاہتا ہے ماشاءاللہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا بچارہ نعرہ تو بابا اسی طرح لگا رہا ہے لیکن جواب اللہ اکبر مومن کا یہ انداز نہیں ہے بھائی یہ بڑا غیرتمن نعرہ ہے سمجھ گئے یہ زندہ بات ماشاءاللہ زندہ بات حضرت آخری شیر کربلا کا منظر کس کا منظر بھائی لیکن آج اس منظر میں حسین کا تذکرہ نہیں کروں گا کربلا کے سب سے ننے منے شہید کا تذکرہ کروں گا جسے علی ازغر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے علی ازغر اگر آپ میں سے کسی بھی بندے کے دل پہ ان کی قربانی لگے مجھے ایک بندہ بھی ایسا مل جائے نا کہ جب اس کے دل پہ یہ قربانی لگے تو وہ بیٹ کے نہیں کھڑے ہوکے اس ننے ازغر کی عظمت کو سلام پیش کریں ایک بندہ ہے کوئی ایسا بھائی ایک بندہ بھی مل جائے بہت ہے کیمرے والے بھائی ذرا گھما کے دکھانا ہے آپ نے اس عاشق کو ہاں سمات کیجئے گا کہ وہ ننہ سا اسغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننہ سا اسغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہا ہے نارا تبیر مجھے اے بابا میں پانی بائی بائی جو بائی مجھے آیت ختم نبوہدکاری جیز موڑکا کر ساں انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے دس بجے کا ہم نے ٹائم دیا تمہائے آپ کے لوگ اتنے بھی نہیں ہے کہ وقت کے وہ ہوتے ہیں نا وہ لکیر کا فقیر اتنے تو آپ بھی نہیں ہو حضور کی محبت میں بیٹھ ہوگے نا انشاءاللہ ورنہ ہمارے لئے تو اور اچھا ہے ہم دس پندرہ منٹ پڑھ کے شارٹ ہو جائیں لیکن نہیں آپ جیسے عاشقوں کا مجموعہ ہو تو ہمارے بھی دل کرتا ہے سنانے کو آمنے سامنے آمنے حافظ بشیر صاحب نے مجھے حکم کیا کہ یہ کلام پڑھنا ہے جی سمات کیجئے گا کیا آمنے سامنے دا بننشی کہ لائی تشریح فی دنیا ہمیں خیر البرہ حد کو بہتل ہوا آمنے سامنے نبی کا عاشقہ تو تھا کہ کہے سبحان اللہ اور کفری اب شر میں سے مو چھپانے لگے آہے جب مصطفہ آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخی مصطفہ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا امی آئیشہ کا پتر ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ کہ چاند سے خوب تر ہے رخی مصطفہ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی ہی سی لگتی تھی اس کی ہی زیان چاند جب تک رہا آمنے سامنے چاند جب تک رہا آمنے سامنے ایک دن موجہل نے نبی سے کہا یہ پتا آج ہے نہری موٹھی میں کیا یہ پتا آج ہے نہری موٹھی میں کیا دست بوجہل میں کنکری نے کیا وصف شاہ ہے ہودا آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا یہ فتہ نانایا ہے نبی تو کرے چاند تکڑے زارا کفر نے پھر اٹھایا یہ فتہ نانایا ہے نبی تو کرے چاند تکڑے زارا دیکھتے دے دے چاند شخص ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت ایک نیا نویلہ کلام ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں سناؤں ان عشاق کو ان پیارے مجمع کو ان جیسے بازوک مجمع ہمیں بہت کم ملتا ہے ہمارے لئے نا آپ ہمارا جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ آپ کی سبحان اللہ ہوتی ہے سمجھ گیا ہم پیٹ بھر گیا ہمارا اس سے تم کھانے بھی نہیں کھائیں گے یہاں گا بے فکر ہو جائے سمجھ گئے بس آپ کی سبحان اللہ ہمارے لئے سب کچھ ہے سمات کیجئے میں نبی کے شہر کے حوالے سے پڑھنے لگا ہوں کہ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبی آمدین میں جس کو نبی کے شہر سے پڑھنے لگا ہوں اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جسے عدب سے چلتی ہیں ارے آندھیا مدینے میں اس کلام کا سب سے خوبصورت شہر ہے میری چار چھوٹی چھوٹی سی بیٹیاں ہیں کتنی جی چار مجھے پتہ ہے کہ ایک باپ کو اپنی بچی سے کتنی محبت ہوتی ہے ایسا ہے نیاجی صاحب ہے نا اور بیٹی کو باپ سے ہوتی ہے بیٹی آپ کی بیٹی ہے آپ کی بیوی ہے آپ کی ماں ہے آپ کی بہن ہے آپ کی عزت ہے اور یہ عزت اگر اس کو فراہم کیے تو اسلام نے اور میرے نبی نے کیے ورنہ اس سے پہلے یہی بچی زندہ دربور ہو جائے کرتی تھی سمات کیجئے گا عربوں کھربوں کا شہر ہے اور وہ عرب کھرب آپ کی سبحان اللہ ہے صحیح ہے ایسے سبحان اللہ کہنے نا کہ مزا آجائے حضور کی عظمت کو سلام نہیں سلوٹ پیش کرنا ہے سمات کیجئے گا شاعر لکھتا ہے کہ آئیں جب میرے آقا کہہ رہی تھی مائے آئے جب میرے آقا آقا کہہ رہی تھی یہ مائے کہ تفنے اب تفنے اب نہیں ہوں گی ارے بیٹیاں مدینے میں اور جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں جب بھی ان کے در جاؤں جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں ہے رہائی سے بہتر ارے بیٹیاں مدینے میں ماشاءاللہ 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 شانِ صحابہ وہ سرائیکی میں کہتے ہیں سرائیکی میں میں کو مزکیں نہیں آیا شانِ صحابہ جزاک اللہ ایسا کرتے ہیں آج حضرتِ علی کے نعرے کو تازہ کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور اگر آپ صحیح طریقے سے سنیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ آج جیسے وہ ہے نا تو ہے خاتونِ جنت کی ماں عائشہ تو میں بھی آپ کو ہم عائشہ کی شان میں کچھ سناؤں گا آپ کا ایمان تازہ نہ ہوا تو میں بھی پٹان کا بچے نہیں ہوں گا انشاءاللہ سمات کیجئے گا شاعر کیا لکھتا ہے لیکن پہلے صحابہ کی بات سنیں شاعر کیا لکھتا ہے آج آئیے حضرتِ حیدرِ کررار کے نعرے کو تازہ کرتے ہیں وہ نعرہ کیا تھا اللہ بابو اکبر کیا تھا اگر سارے میرے ساتھ پڑھیں گے ہاتھ اٹھا کے اس طرح غیرتمندوں کی طرح چاہے بابا بیٹھا ہے چاہے بچہ بیٹھا ہے چاہے جوان بیٹھا ہے شاید بابا جی کا ہاتھ بھی مردوں والا بن جائے سمات کیجئے گا کہ مومن ہو مومن مومن ہو مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اب سمجھ میں آگیا نا بھائی کمرے والے بھائی ان مسلمانوں کو دکھانا ہے کہ مومن ہو مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں غلامیں ہمیں غلامیں فاروق ہو حیدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اکنے سبحان اللہ کہ وہ ہنر زلاجے سے غازی کہاں ہے حضرت عمر کے سپاہی کہاں ہے وہ ہنر زلاجے سے غازی کہاں ہے حضرت عمر کے سپاہی کہاں ہے دشمل کے چھچکے چھڑائے جنہوں نے اے باہن باطل ہلائے جنہوں نے دل سے یہی ہاں دل سے یہی ایک نعرہ لگا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جھکا ہے کسی سے نہ یہ جھک سکے گا محمد کا پرچم ہی اونچا رہے گا جھکا ہے کسی سے نہ یہ جھک سکے گا محمد کا پرچم ہی اونچا رہے گا دنیا ہلا دیں یہ جس دل اٹھیں گے ستم کو مٹا دیں یہ جس دل اٹھیں گے تو دی ہووی ہاں تو دی ہووی اپنی تلوارے لے کر اللہ اکبر اللہ جو صحابہ کا عشق بائے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اور حضرت آخر میں جس کا نعرہ تھا شاعر اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ بھروسہ تھا باطل کو طاقت ہے جس کی صحابہ نے دنیا پلٹ ڈالی اس کی جو ان کو علم دے کہ بھیجا نبی نے تو میدہ ہمیں آکے حضرت علی نے تو میدہ ہمیں آکے حضرت علی نے یہ نعرہ لگا کے یہ نعرہ لگا کے اکھارا تھا خیبر اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ اللہ موسیقی 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 آپ نے کہا کہ واقعی یار تیرا چیلنج صحیح تھا تو میرے کو انہی نام دی حضرت نے فیصل آباد میں میں حضرت ایسے تھوڑی ہے آپ یہ سمجھ یہ تو شان صحابہ کی برکت ہے نات کی برکت ہے کہ پتھان بنجابی بول لے اور نہ ہم کہاں پنجاب کہاں صحیح ہے تو اس لئے چلو آپ اس لئے ساتھ بے دے نا کہ ایک پتھانگ پیر مار رہا ہے پنجابی پڑھ لے صحیح ہے بھائی میں تابدار میں نو آواز نہیں آئی جی میں تابدار صحابہ دا صحیح ہے سمات کیجئے کہ میں تابدار صحابہ دا میں تابدار میں تابدار صحابہ دا میں تابدار ہونٹا ہتے ذکر صحابہ دا ہونٹا ہتے ذکر صحابہ دا میرے دل وچ پیار صحابہ دا میں تابیدار جڑا جڑا بندہ صحابہ دا تابیدار ہے ہاتھ چکے لہرہ کے بولے میں تابیدار صحابہ دا میں تابیدار جد نام صدی کے اکبر ہے تے اگلے شیر تے توڑی سبحان اللہ ہوئے تے مزا جاوے جد نام صدی کے اکبر ہے رب دے محبوب تا دل پر ہے جنہیں غارچ ڈنگتے ڈنگ کھا دے جنہیں غارچ ڈنگتے ڈنگ کھا دے اوہے سردار صحابہ دا میں تابیدار ساونڈ والے بھائی جیسے پہلے تم نے کھولا تا ویسے کھولوے کیا بند کر رہے کھول لے آرے سنی کرو ہماری عادی عزت آپ کے آت میں ہوتی ہے ہمارا جب آپ بین بجانے پر آتے ہو تو پھر صحیح بجاتے ہو سنی کرو جو ابھی تک کھولا ہوا تو اس طرح کھولو نا ابھی بند ہوگی ہے پھر ہاں عمر کا کھا کر عمر کو گالی عمر کا نام سن کے یہ بھی بند ہو جاتا ہے ہاں جی عمر کا کھا کر عمر کو گالی یہ تو تیرا ہے زرف ورنہ تمہارے جیسے آزار و کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے گا سمات کیجئے گا کہ فاروقانہ سونے رنگے آئے لیکن عمر کو عمر کے انہیں ختم بھی عمر پہ کرتا ہوں ختم میں عمر پہ ہی کروں گا انشاءاللہ پوری زندگی یاد رکھو گے انشاءاللہ کہ فاروقانہ سونے رنگے آئے جنہوں رب دیکھو لو منگی آئے فاروقانہ سونے رنگے آئے جنہوں رب دیکھو لو منگی آئے جد سائے تو شیطان ڈرے جد سائے تو شیطان ڈرے اوے سالار صحابہ دا میں تابدار میں تابدار صحابہ دا میں تابدار سونے تنظر منظور بیئے جڑا محسن دین سلام دائے جڑا محسن دین سلام دائے نلچین قرار صحابہ دا میں تابدار میں تابدار صحابہ دا میں تابدار سونے تاویر علی پیارا اگلا شہر آپ کی سبحان اللہ کے منتظر ہے اگر خود کو اس قابل سمجھتے ہو اس لیے کہ آپ کی بات آ رہی ہے لوگ کہتے ہیں علی امارہ پیرے ہم کہتے ہیں نہیں علی امارہ پیرے تو دکھانا بھی چاہیے نا کہ کیسا پیرے آپ کا سماس دیجئے گا کہ سونے تاویر علی پیارا سنیا تاویر علی پیارا سنیا تاویر علی پیارا سنیا تاویر علی پیارا سر تاج یہ سیدہ زہرہ دا سر تاج یہ سیدہ زہرہ دا ہے در دلدار صحابہ دا میں تابدار میں تابدار آخر میں بھائی وہ آخر تک وہ پیچھے بھی ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے صحابہ کے عشقوں تابداروں میں تابدار صحابہ دا میں تابدار حضرت گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسہ ہو جو کندوں پہ تو نانا ٹھیر جاتا ہے ہاں جی جب نانا ٹھیر جاتا ہے اس کا مقصد ہے کہ نواسہ بہت قیمتی ہے تو نانا سجدے لمبہ کر دیتا ہے کہ بیٹے رینے دو کھیلنے دو حضرت تو جب نانا کے نزدیک نواسہ اتنا قیمتی ہے تو ہمارے لئے کتنا ہوگا سیدہ شبابی اہل الجنہ ہمارے تو سردار ہیں ایسے ہی حضرت سمات کیجئے تین شیر پیش کروں گا نواسے کے بارے میں ایسے کر کے رکھ دے گا ذرا دل کے کانوں سے سمات کیجئے گا صحیح ہے اور آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا صرف نواسے کے لئے کربلہ والوں کے لئے سبحان اللہ کی توقع اور امید رکھتا ہوں سمات کیجئے ورنہ وہ رضی اللہ وانہم ورزوان ہو چکے آپ کی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیوں ان کو ضرورت نہیں ہے ہمیں ہے سمات کیجئے کہ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا ارے سر دے دیا حسین نے سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا اور دین نبی بچا لیا انشاءاللہ یہ شعر سن کے حضرت آپ دیکھیں گے ایک دو حسین کے عاشق ایسے بھی ہوں گے جو گٹنوں کے بل کھڑے ہو کے گٹنوں کے بل ہاتھ اٹھا کے حسین کی عظمت کو سلام پیش کریں گے کہ دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں ارے کہیے علی کے لال نے کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا قربان خود کو کر کے بابا جی اے سفید داڑی والے آجی صاحب زندہ با دیا واہ حسین ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات اور روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں ارے تنہا میرے حسین نے تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا آخری شعر اور سب سے پیارا شعر سمات کیجئے گا کہ گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر ارے دین رسول پاک کا دین رسول پاک کا جھندہ بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا اچھا یا اللہ دعا کرو ہمیں مل جائے ہمارا تو لیکن ختم نبوت ایک بات آپ کو بتاؤں بھائی جو صرف نام کا مسلمان ہوتا ہے نا نام کا نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ زکاة حج کچھ بھی نہیں کرتا صرف اس پر ٹھپا ہوتا ہے ایمان کا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے صحیح ہے کچھ بھی نہیں کرتا لیکن جب اس کے سامنے اس کے نبی کی ختم نبوت کی بات آتی ہے اس کے سامنے جب حضور کی ناموس کی بات آتی ہے تو وہاں پر پھر انگریزی میں بولتا ہے نو کمپرومائز وہ وہاں پر سر کاٹنا بھی جانتا ہے اصولی پہ لٹکنے بھی جانتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ پاک نے جس جس سے بھی لیا ہے وہ کوئی عالم نہیں تھے غازی ممتاز قادری غازی المدین غازی عامر چیما یہ کوئی عالم نہیں تھے عام لوگ تھے ملازمین تھے آج ہی غریب لوگ تھے لیکن اللہ پاک نے حضور کی ناموس کا کام لیا ان سے ہمارے وہ ابھی راشد لطیف ہے خالد لطیف ہے کیا ہے جی خالد لطیف اس نے ابھی بارہ وہ تین ملین کا اعلان کیا کہ جو بھی اس کا سر لائے گا انہوں اس کو تین ملین اس کے بس میں اتنے ہی تھا بارہ سال کیت کاٹ رہا ہے نبی کی محبت میں تو میرے بھائی مقصد کہنے کے یہ جس میں رتیب برابر بھی ایمان ہوتا ہے نا بلکل گیا گزرہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ بھی حضور کی ختم نبوت پہ کمپرومائز وہ جان بھی قربان کرتا ہے مال بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے آج مجھے نہ آپ کی جان چاہیے نہ مال چاہیے آپ کی آواز چاہیے ختم نبوت الحمدللہ میں شیخ صلیم اللہ خان رحمت اللہ لے کا شاگر دوں سمجھ گئے میرا عقیدہ ہے کہ میرے حضور روزے میں حیات زندہ عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی نارا تکریر سہی ہے تو آئیے آج ختم نبوت کا ایسا نارا لگائیے کہ فرشتے ادھر سے اٹھائیں اور حضور کے پاس پہنچائے ادھر سے اٹھائے حضور پہنچائے کہ جی دلی ناروال میں آپ کے عشاق لگے ہوئے ختم نبوت کے دفاع میں تو کیا بولیں گے بھئی اور کلام بھی میں کسی عام بندہ آپ کا پڑوسی تو اس کا سناوں گا لاہور کا تھا امین گلانی تو اس کا ان کا سناوں گا سمات کیجئے گا کیا لکھتا ہے شایر سبحان اللہ ختم نبوت وہ تم نے اپنے چادر ہاتھ میں جو چادروں میں گسیل لیے اب نبی کی ختم نبوت کے لئے نکالو یہ ہاتھ سمجھ گئے ہاں اس کا عجر ملے گا بھئی عجر ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ اپنے محبوب سے بہت پیار کرتا ہے ناراض نہیں ہونا اور علماء آپ کو بھی کہوں گا آپ نے بھی یہ نعرہ لگانا ہے ختم نبوت جنگ آباد آپ کی آواز آج گونجے کہ واقعی نبی کا عاشق ختم نبوت کا دائی بیٹا ہوا ہے اس کا عجر ملے گا ختم نبوت زندہ بات آپ سمجھ گئے نا ہاتھ اس طرح اٹھا کے غیرت مندوں کی طرح ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہوں تجاہل ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سونی پلٹکا دو مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سونی پلٹکا دو مگر میرا ہے زنوں کو رہنوں ماں کہہ دوں یہ مشکل ہے مگر میرا ہے مجھے زنوں کو رہنوں ماں کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ بات ہاتھ کسی کا نہ رہے نیچے بوسنا پس نہیں ہو بھائی پورا گرد کے ساتھ ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات خباب موشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں مرزا مسرور کے سر پہ پگڑی سے پورا امام الکل لگتا ہے وہ کتا ایسے لگتا ہے جیسے یہ جو ہے لا بے شمار بے شمار سمجھتے ہیں لائی نے ایک نمبر کا کٹر پلیت قسم کا جہنمی ہے وہ جہنمی ہے سمات کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ قباب موشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں قباب موشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں میں ایسوں کو شیوخو سو فیا کہتوں یہ مشکل ہے میں ایسوں کو شیوخو سو فیا کہتوں یہ مشکل ہے ختم نبوت جو طوفہ کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر میں ایسے بز دلوں کو نہ خدا کہتوں یہ مشکل ہے میں ایسے بز دلوں کو نہ خدا کہتوں یہ مشکل ہے ختم نبوہ جندہ بات ختم نبوہ حضرت علماء کرام آخر میں ایک سید دوسرے سید کا تذکرہ کرتا ہے اور جس سید کا تذکرہ کرتا ہے اس کا چہرہی غیرت کی علامت ہے جب اس کو انسان دیکھتے اس کے سینے میں غیرت کی آگ لگ جاتی ہے اور اس کی پوری زندگی ختم نبوت کے لیے گزری ہے وہ ملتان کر رہنے والا تو وہ سید سید اتا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہو اور جو لکھتا ہے سید امین گلانی رحمت اللہ علیہ سمات کیجئے گا کہ امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو کسی آئی آشکوں میں بارسا کہہ دوں یہ مشکل ہے کسی آئی آشکوں میں بارسا کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کے لہران کے ختم نبوت زندہ آشاءاللہ اب آتے ہیں میرے حضور کی محبوبہ میرے حضور کی محبوبہ خمیرہ کون جی؟ خمیرہ آئے آئے سبحان اللہ ویسے عام ہم صحابہ کی کلامات پڑھتے ہیں لیکن ام آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت کم ایسے پڑھے جاتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھی لیکن یہ جو کلام ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں ہر جگہ اس کو پڑھوں سمجھ گئے آئیے آج اپنی ام آجان کو خوب یاد کرتے ہیں بڑا مزا ہے گا آپ کو انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے کہ میری امی جان آئیشہ امی جان کیا پڑھنا ہے؟ آئیشہ امی جان صحیح ہے بھائی؟ صحیح ہے؟ جب آپ زور سے بولے صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ کہ میری امی جان آئیشہ امی جان میری امی جان آئیشہ امی جان اس ماہ ایک سے زیادہ آپ کی آواز آنی چاہیے کہ میری امی جان آئیشہ امی جان میری امی جان آئیشہ امی جان آپ کی شان میں عسری ہے آپ کی شان میں عسری ہے آیاتِ قرآن میری امی جان آئیشہ امی جان آئیشہ امی جان میری امی جان آئیشہ امی جان آپ طہرہ آپ ساجدہ آپ رفیقہ آقا کی آپ طہرہ آپ ساجدہ آپ رفیقہ آقا کی آپ عالمہ آپ زاہدہ آپ حبیبہ آقا کی آپ سے میرے آقا راضی تھی راضی ہے رحمان میری امی جان عائشہ امی جان میری امی جان عائشہ امی جان واہ 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 اس شیر کے کیا کہنے بھائی جو پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ شیر پسند آئے نا اللہ نے ہاتھ دیئے ہاتھ اٹھا کے ان کی عظمتوں کو سلام پیش کریں گے شاعر لکھتا ہے کہ آپ کو آقا بولے ہو میرا آپ سعیدہ ہیں بے شک آپ کو آقا بولے ہو میرا آپ سعیدہ ہیں بے شک آپ نبی کی محبوبہ ہیں آپ حبیبہ ہیں بے شک آپ نبی کی محبوبہ ہیں آپ حبیبہ ہیں بے شک باد نبی کے سب سے افضل باد نبی کے سب سے افضل آپ کے ابو جان آئیشہ امی جان میری امی جان اور آپ کے بستر پر لے کر جبرین وہیں بھی آتے تھے آپ کے بستر پر لے کر جبرین وہیں بھی آتے تھے اور ملاحق جن و بشر سب قسمت پر اتراتے تھے آپ کے دولہ پیارے نبی ہیں نبیوں کے سلطان میری امی جان آئیشہ امی جان میری امی جان آئیشہ امی جان آئیشہ امی جان اس کلام کا آخری شعر سمات کیجئے گا کچھ وقت پہلے انڈیا میں فلم بنائی گئی اس کا جواب دوں گا کہ آپ پہ تحمت باندھنے والے گھت گھت کر مر جائیں گے آپ پہ فلم بنانے والے سیدھ جہنم جائیں گے آپ پہ فلم بنانے والے سیدھ جہنم جائیں گے آپ کے دشمن میرے دشمن کرتا ہوں اعلان میری امی جان تو امی آئیشہ سے محبت کرنے والا ان کا پتر بیٹھا ہوا ہے ہاتھ و ڈاگے لہرا کے زندہ بار مسئلہ تو نہیں ہوئے گا تمہارا پڑھو مجھے کہتے ہیں فلسطین پہ پڑھو ہم تو پڑھتے بھائی ہم تو پڑھتے رہیں گے ان کے لئے کوئی آواز نہ اٹھائے تو لانا تو ایسے مسلمان کا سمجھ گئے اور تو کچھ نہیں کر سکتے یہ تو کر سکتے ہیں ہاں جی یہ تو کر سکتے ہیں مولانا ہاں تو سمات کیجئے گا فلسطین کے حوالے سے آپ حضرات نے بھی اپنی غیرت دکھانی ہے اور ہم نے بھی دکھانی ہے اچھا بات سنیں فلسطین کا جو جو جانا چاہتا ہے جس کو نینداری ہے وہ چل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے غلطی آپ کی نہیں ہماری ہے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ فلسطین جانا ہے زندہ بار آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ کلام جو میں آپ حضرات کو جو ہے نا بھیج رہا ہوں یہ سنا رہا ہوں آپ کو یہ کلام میرا ابھی ابھی اپلوڈ ہوا ہے ہاں جی ابھی اپلوڈ ہوا ہے آجاؤ بھائی سمات کیجئے گا بہت خوبصورت کلام آپ کی سماتوں کی نظر کروں گا مولانا زیادر رحمان البازی کا لکھا ہوا کلام سمات کیجئے آپ نے کیا کہنا ہے میرے ساتھ اقصا ہے ہمارا کیا کہنا ہے بھائی اقصا کس کس کا ہے قبل اول ہے یہ ہاتھ اٹھاؤنا آپ کے کام آئے گا بابو آتھ ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر قدس کے بیٹوں نے فضاؤں میں پکارا اقصا ہے ہمارا غزا ہے ہمارا آچوی خانی چاہیے بھائی اگر اقصا آپ کا ہے ان اسرائیلی کتوں کو جواب دینے کے لیے آپ کی آواز وہاں تک جائے پھر قدس کے بیٹوں نے فضاؤں میں پکارا اقصا ہے ہمارا غزا ہے ہمارا پھر بجگئے سے ہون کی پیشانی پہ بارا اقصا ہے ہمارا غزا ہے ہمارا پھر بجگئے سے ہون کی پیشانی پہ بارا اقصا ہے ہمارا غزا ہے ہمارا جس جس کا اقصا ہاتھ اٹھا گے اقصا ہے ہمارا ساروخ برسنے لگی سے ہونی گھروں پر پھر چڑ گیا ہم آس کے جذبات کا پارا اخصا ہے ہمارا اخصا ہے ہمارا اسرائیل کتوں کو فلسطیقی زمین کر سکتے نہیں ہم کسی صورت میں گوارا اخصا ہے ہمارا میرے لئے نئی قبلہ اول کے لئے آواز اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے اخصا ہے ہمارا ہم قوت بازو سے چھوڑائیں گے یہ خیتہ اب عالم اسلام کے لب پر ہے یہ نعرہ اخصا ہے ہمارا غصا ہے ہمارا پھر خدس کے بیٹوں نے فضاؤں میں پکارا اخصا ہے ہمارا غصا ہے ہمارا بازی اٹھو دریا کیا مردار میں پھینکو بازی اٹھو دریا کیا مردار میں پھینکو امریکہ کا یہ پال ہوا قلب نسارا اخصا ہے ہمارا غصا ہے ہمارا آخر میں ایسا نعرہ لگائیے آپ کی آواز فلسطین تک جائے اخصا ہے ہمارا غصا ہے ہمارا میں مردار through سبحانہ سبین نارا سبین نارا سبین نارا سبین نارا اسراکھین تک ویادت اسراکھین تک ویادت امرینhmen ہے لے نارا تاک میں تتبع ماشآلہ مجاید خدم نبوت مجاہد ختم نبوت بابا جی صاحب ماشاءاللہ زندہ ہے زندہ ہے ماشاءاللہ بیٹھو یہ کلام آخری آپ کی نظر کر رہا ہوں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب تہی جا کر کہ تھوڑا سا سکھم پاتی ہے ماں یہ شعر میں نے قاری صاحب کے لئے سنایا ہے اللہ اللہ اکبر سمات کیجئے شاعر بہت خوب لکھتا ہے میں ہجرت کر رہا ہوں میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جررت ہے مجھے روکے میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جررت ہے مجھے روکے عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بولوکتا ہے ابھی منمانیا اے نیل چل سکتی نہیں تیری ابھی بہنا پڑے گا کہ یہ زد حضرت عمر کی ہے اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ بہنے کا ہاں پر میری مانے جاؤ اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا ایک بات بتاؤں آپ کو عمر کا نام ایسا ہے نا چند دنوں پہلے حضرت عمر کا پتلہ بنایا گیا جلائے گیا میں اس کو جواب دے رہا ہوں نا عوض باللہ میں ان کو جواب دے رہا ہوں اور واللہ ایسی منقبت اردو عدب میں آپ نے نہیں سنی ہوگی رات کے تین بجے بھی پڑھو نا تو بابا جی بھی جوان بن کے عمر کو داد دیتا ہے بھائی سمجھ گئے حضرت میں دیکھتا ہوں ہمارے پشتوں میں کہتے ہوئی دا گز ادا میدان ابھی ہمارا اور آپ کا مقابل ہے اب تک جو چھپ بیٹے ہوئے تھے ایک دو تین بندے میں ان کو چیلنج پیش کرتا ہوں ان اشعار میں چھپ کر کے بتا دے تو خدا کی قسم آپ کے ناروال کی یا ڈلے ملے میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا انشاءاللہ سمات کیجئے گا شاعر کیا خود لیپ گا ہے لیکن مجھے کہہ رہے ہیں کہ ماں کی شان میں دعا کرو ہمیں کلام مل جائے نا ماں کی شان میں اصل میں ہمارا وہ ڈائری غیب ہو گیا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد تو وہی تو پڑھنے لگا تھا حضرت کے رہے ماں کی شان میں سناو میں تو وہی سنانے لگا ہوں ان کو بولو لیکن تم نے اچھا نہیں کیا بھائی بولو کہ عرش بری پر عرش بری پر جا کے وقالت کرتی ہے ماں کی دعا ہر وقت حفاظت کرتی ہے میری ماں ہے الحمدللہ میری عادت ہے میں اپنی ماں کی قدموں میں سونے سے پہلے گھنٹہ ضرور بیٹھتا ہوں اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ان کی دعا ہوئی اور وہ ہوئے میرے ساتھ ہاں جیسے کیا بھی کہ عرش بری پر جا کے وقالت کرتی ہے ماں کی دعا ہر وقت حفاظت کرتی ہے اور میں جب گھر سے دور کہیں بھی جاتا ہوں ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھواتا ہوں جو جو ایسے کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ میں جب گھر سے دور کہیں بھی جاتا ہوں ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھواتا ہوں آنکھوں میں ماں کی صورت کو بساتا ہوں پھر آگے پھر آگے اپنے قدموں کو بڑھاتا ہوں پھر آگے اپنے قدموں کو بڑھاتا ہوں اور دروازے تک دروازے تک مجھ کو رخصت کرتی ہے ماں کی دعا ہر وقت حفاظت کرتی ہے تاہر ماں کے قدموں میں ہے جنت بھی شہرت بھی ہے عزت بھی ہے دولت بھی بے شک ماں کے قدموں میں ہے حکومت بھی ماں کی دعا سے مل جاتی ہے ولایت بھی ماں بد قسمتیں ماں بد قسمت کو خوش قسمت کرتی ہے ماں کی دعا ہر وقت حفاظت کرتی ہے اب آتے ہیں ہو گیا اپنے آخری کلام کی طرف کیا نام تھا اس کا کیا نام تھا لیکن عمر کو عمر کے انداز میں دعا دے نا بھائی سمجھ گئے عمر کا انداز یہ نہیں ہے سبحان اللہ ماشر یہ عمر کا انداز میں جارہانہ والہانہ جو شیلہ انداز کہ شیطان بھی رفو چکر ہو جائے عمر کا نام سنکے اور انشاءاللہ رات کے دو بھی بجرے ہوں تو یہ مردوں کو زندہ کر دے آپ تو فیلال تھوڑے تھوڑے سوئے ہوئے ہو شاعر کیا لکھتا ہے انشاءاللہ یہ چادرے مادرے شاید ایک دو بندے سے پھیک دے ہو میں اٹھا کے لے جائے انشاءاللہ سمات کیجئے گا بس حضرت اگر ان لوگوں کے دلوں میں الفتح عمر ہوگی واللہ چھپ نہیں بیٹھ سکتے کہ حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن اللہ ہوا کے بر وہ حضرت عمر ہے حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن اللہ ہوا کے بر وہ حضرت عمر ہے شہِ انبیاء کو نظر آئی جسے میں صفاتِ پیمبر ہے وہ حضرت عمر ہے دعائی جو آدم نے مانگی تھی روکر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں آج سب آپ کی طرح ایک دو ملنگا شکور مل جائے نا تو مزہ آ جائے آپ کو کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے آپ کی طرح ایک دو ایسے عشق کرنے والے اور مل جائے مزہ آ جائے حضرت کے رہے میں ان کا نام لوں کہ دعائیں جو آدم نے مانگی تھی روکر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعائوں میں روکر وہ حضرت عمر ہے اور دیا جس کی فوجوں کو دریان رسیتا وہ موسیٰ خدا کے پیمبر پھلے کے دیا جس کی فوجوں کو دریان رسیتا وہ موسیٰ خدا کے پیمبر پھلے کے گیا جنگ لڑے نے جو پانی پہ چلے کر وہ تھا جس کا لش کر وہ حضرت عمر ہے ماشاءاللہ اور نہ صدق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی نہ صدق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی مگر یاد کرتا ہے شیطت سے جس کو نبی کا یہ ممبر وہ حضرت عمر ہے حضرت آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گا پتا ہے آپ بولو گے اور پانی میں کہوں گا پھر ملیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ آخری شیئر سمات کیجئے عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم ہے قبر میں نبی کا پڑوسی ہے اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا انشاءاللہ سعیے بھائی آپ کا یہ شیئر سننے کے بعد دل کرے گا کہ ہوا میں اڑ کے عمر کی عظمت کو سلام پیش کرو لیکن اڑ تو تو سکتا نہیں ہے لہٰذا زمین پہ بیڑ بھی نہیں پائے گا انشاءاللہ سمجھ گئے بھائی اشارہ سمجھ گیا آپ کہ عمر کو کس انداز سے سلام پیش کرنا ہے کہ نہیں میرا اشارہ اور آپ کھڑے ہو کہ عمر کو سلام پیش کرے تو مزہ آ جائے کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دنے بھی محمد کی قدمت محمد کی قدمت میں حاضر رہیں گے نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دنے بھی محمد کی قدمت میں حاضر رہیں گے وہاں پر جو آقا وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے محشر آپ میں حضر جو spiders موسیقی موسیقی